خاص طور پہ ان کی گھر کی خواتین کے سامنے اور ان کے جنوں سے جو ظلم کیے جا رہے ہیں ان پہ ہم مسلسل بات تو کری رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اس امپورڈڈ حکومت کے کانوں پہ جون بھی نہیں رینگری اور دن بدن حالات خراب سے خرابتر ہوتے چلے گئے ہیں آزم سواتی صاحب پچھتر سال ان کی عمر ہے وہ ایک سینیٹر ہیں اور جس طریقے سے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی کپڑے اتار کے جو انہوں نے بار بار بتایا کہ مجھ پہ زیادتی کی گئی مجھ سے ظلم کیا اور پہ جو سب سے زیادہ تکلیف دے چیز تھی کہ جب ان کو پکڑنے آئے تو گھر کے اندر جس طرح وہ گھسے ہیں اور ان کے بال بچوں کے سامنے خاص طور پہ ان کی گھر کی خواتین کے سامنے اور ان کے بچوں کے سامنے جس طرح ان کی بیزتی کی گئی اس سے زیادہ تکلیف دے چیز نہیں اور ہو سکتی اس پہ ہم نے بہت شور مچایا بار بار ہم نے کوٹس کو کہا کہ خدا کے لیے دیکھئے کیا ہو رہا ہے انصاف ہم مانتے ہیں کہ انصاف کی آنکھ پہ پٹی ہے لیکن انصاف دینے کی آنکھ پہ تو پٹی نہیں ہونی چاہیے نا کہ انصاف ملے ہمیں اہم بات یہ ہے کہ وہاں بات ختم نہیں ہوئی اس کے بعد جو سب سے زیادہ تکلیف دے چیز تھی وہ اس ویڈیو کا آ جانا جو ان کی بیگم کے بارے میں اور میرا خیال ہے یہاں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور ہم جتنی خواتین بیٹھے ہیں پورے پاکستان کے اندر اس کی اوپر ایک ریاکشن آیا کوئی بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی ماں یا بہن یا بیٹی اس طریقے سے اس کی بیزتی کی جائے اور ان کو شرم نہیں آتی ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ماں بہنیں سب کی ہوتی ہیں یہ حکومت جس نے چادر اور چار دیواری کا تحفظ کرنا تھا جو ظلم انہوں نے ڈھایا ہے پچیس مئی کو آپ کو یاد ہوگا گھروں کے اندر یہ لوگ گھسے گھروں کے اندر انہوں نے عورتوں کو گسیٹا عورتوں کو زدکوب کیا آپ کے سامنے ہیں پچیس مئی کو آپ کے سامنے جس طرح انہوں نے ہم پہ ظلم کیا ہم ساری عورتیں تھی گاڑی میں چلا رہی تھی میرے ساتھ میری بیٹی میری بہن ہم لوگوں پہ جس طرح ظلم کی آفاروں نے ریکارڈ کیا ان لوگوں میں کوئی نہ شرم رہی ہے نہ کوئی حیاء رہی ہے ان لوگوں نے یہ تحیہ کر لیا یہ اتنے اس اقتدار کے بھوکے ہیں اور اس اقتدار کے تھو اپنے مسئلے حل کر رہے ہیں کہ یہ بھول گئے ہیں کہ پاکستان کی پچاس فیصد آبادی جو ہے وہ خواتین کی ہے اور اس وقت خواتین اتنی زیادہ خصے میں اس بات پہ کہ کیوں نہیں کوئی قدم اٹھائے جا رہے کہ جو یہ چادر اور چاردواری کا جس طرح بیزتی کی جا رہی ہے وہ کب تک ہم برداشت کریں گے اور پھر سونے پہ سہاگہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جس کی عمر پچتر سال ہے جس نے اپنے خاندان کے سامنے بیز کی ہے نہیں وہ بات کرتے وہ ان کے آنسو نہیں رکھتے اس بندے کے ساتھ آپ جو ویڈیو کی بات کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے انہوں نے بات کیا کر ڈالی کہ آپ پھر ان کو اٹھا کے لے گئے پھر آپ نے ان کو ریسٹ کر لیا پھر آپ ان کی اوپر زدو کوب کر رہے ہیں پھر آپ ان کی اوپر جسمانی ریمان لے رہے ہیں کیا کرنا ہے کب تک کیا دنیا میں اس سے زیادہ بدنامی اور بیزتی ہو سکتی ہے جو آپ نے ہماری کر دی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے بھی یہی کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں خواتین کے کوئی حالات نہیں پاکستان کے اندر خواتین کے حقوق کے کوئی حالات نہیں ہر روز ہم کہتے ہیں دیجئے خواتین کا بل آنا چاہیے فلان چیز آنا چاہیے سوشل انڈیکیٹرز جن کو کہتے ہیں نا سوشل انڈیکیٹرز وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کے حالات کیسے ہیں خواتین کے حالات کیسے ہیں اور سوشل انڈیکیٹرز کے اندر جس کو ہم سسٹینبل development goals کہتے ہیں اس میں دیکھا گیا ہے ماں اور بچہ جو ہے وہ سب سے زیادہ مار کھاتا ہے پاکستان کے اندر اور اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہماری حکومت نے آتے سارا آپ کو پتا ہے خواتین کے لیے بہتر سے بہتر صحت کی سہولتیں پڑھائی کی سہولتیں کیونکہ اس بات میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی پچاس فیصد آبادی جو عورتوں میں مبنی ہے اگر ہم ان کو مضبوط نہیں کریں گے ان کی عزت نہیں کریں گے ان کا تحفظ نہیں کریں گے تو پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے اور یہ ظلم انہوں نے جاری رکھا اور جاری کرنے کے علاوہ پوری کوشش کے باوجود آپ کے سامنے ہیں کہ سوادی صاحب کو پھر پکڑ کے لے گئے تو ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ ہم ساری کل خواتین آہ ریجسٹری جو سپریم کورٹ کی ہے وہاں جائیں گے ہم نے اپنا پٹیشن دینی ہے اور ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے التجا کرنی ہے کہ اگر آپ نے اب بھی کوئی قدم نہ اٹھایا تو یہ پاکستان کی خواتین کی کون تحفظ کرے گا کیونکہ جو وہ حکومت اوپر بیٹھی بھی ہے وہ تو اتنی بے شرم ہیں کہ ان کی تو شرم حیاء ختم ہو گئی ہے ان کے گھر میں شاید ماں بہنیں ساری چلی گئیں ہیں چھوڑ چھاڑ کے کیونکہ اگر آپ اوروں کی ماں بہنوں کی اوپر اس طرح کے باتیں کریں گے تو کیا آپ کی بچی رہ جائیں گی مجھے اس لیے بہت افسوس ہوا اور میں نے خاص طور پر یہ پریس کانفرنس ہم نے علیدہ اس لیے کیا کہ دیکھئے ہر بندہ جو یہاں بیٹھا وا ہے اور ہر بندہ پورے پاکستان میں اس وقت سراپیتے جا جائیں آپ کا خیال ہے عمران خان کے خاطر جب لوگ نکلتے ہیں تو وہ اس لیے نکلتے ہیں کہ آپ نے حقوق کی پامالی کی ہے آپ لوگوں نے لوگوں کو تنگ کر کے پریشان کر کے کرپشن کے تھوہر قسم کا کام کیا آپ نے صرف اور صرف اپنی کرپشن بچائی کس چیز کا نعرہ لگا کے آئے تھے یہ آئے تھے نعرہ کہ جہاں مہنگائی کم کریں گے ہم فلان کم کریں گے اور کیا مہنگائی کم کی تم نے تو مہنگائی اس وقت آسمان پر لگی بھی ہے پاکستان ڈیفولٹ میں جا رہا ہے تیل کی قیمت جو ہے وہ ڈھائی سو روپے ہو گئی اور آپ کا بجلی کا نرخہ کہاں سے کہاں چلا گیا آپ کی اس وقت معیشت جو ہے وہ ڈوبی بھی ہے ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ آپ کے اینارو مل گیا آپ کو آپ نے نیب کے قانونوں کی ترمیم اس طرح کر ڈالی کہ آپ چھٹ گئے آج نیب جو ہے ایڈورٹائز کر رہی ہے کرپشن کے بارے میں نیچے نام نہیں لکھ رہی اپنا آپ کا پتہ ہے نا بہت زارہ اس وقت لٹکے ہوئے ہر طرف کے کرپشن سے انکار کیجئے فلا اینی دوسیا کہ کنے کے کرپشن نہ انکار کیجئے وجہ یہ ہے کہ نیب نے خاک پٹی ہو کہنا کچھ نیب تو خود ہم اس میں ملوث ہو گئی ہے اور اس نے ان سارے لوگوں کو بخش دیا اور ماف کر دیا کیونکہ نیب کے نئے ترمیم کے مطابق یہ سارے بخش گئے اور حالات یہ ہیں پاکستان اس وقت کس نہت پہ کھڑا ہوا ہے اور نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ یورپ کی سہر کر رہے ہیں طبیعت ان کی ٹھیک ہے یورپ کی سہر کر رہے ہیں اور یہ بھاگے جاتے ہیں چھوٹے بھائیاں وہاں سے جا کے ان سے وہ لینے کے لیے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ کیا آپ کا خیال ہے ہمیشہ یاد رکھئے مرد ضرور اتجاج کرتے ہیں جس دن عورتیں نکل آئی نہ اتجاج کے لیے یہ میں بتا رہی ہوں جس دن ساری عورتیں نکل آئی اتجاج کے لیے آپ سے روکی نہیں جائیں گی وجہ یہ ہے کہ ہمیں احساس ہے ہمیں اپنے بال بچوں کا احساس ہے ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہماری بچیاں پوتیاں نوازیاں کیا ہوگا ان کا جس ملک کے اندر عورت کی عزت جو ہے اس کا کوئی تحفظ نہ ہو تو کیا خاک پٹی ہوگا مولانا فضل الرحمن تم تو جا کے چلو بھرپانی میں ڈوب مڑو تمہیں شرم نہ آئی جو تم نے بکواس کی ہے کچھ تو سوچتے تم ماں کے بغیر پیدا ہوئے تھے ماں نہیں تھی گھر کے اندر جو بات تم نے کہی ہے انشاءاللہ میں تمہارے خلاف ایف آئی آر لکھاؤں گی یہ میرا وعدہ ہے پوری کوشش کر کے اس میں شرم انسان کے خلاف ایف آئی آر لکھائیں گے جس قسم کی اس نے دہودہ زبان استعمال کی ہے اور میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں اس کا اثر سب پہ ہونا ہے آپ کے گھر والیاں بھی جو ہیں نا آپ ساتھ جو بھی میرا یہ سن رہے گھر والیوں نے بخشنا نہیں آپ کو اگر آج ان کی عزت کے لیے آپ لوگ کھڑے نہ ہوئے اور یہ جو فاشست حکومت ہے اس کے سامنے کوئی عورت کی کوئی عزت نہیں ہے آپ کا جو انٹیریر منسٹر ہے وہ ایک قاتل ہے اس انٹیریر منسٹر نے نہتھی حاملہ خاتون کے موپے گولی مار کے مار ڈالا اس کو کوئی کوئی سزا نہیں ملی اس نے ہم پہ ہمارے اوپر آرڈر دیا کہ ہمیں مارو پیٹو گھسیٹو آج سے پہلے کبھی دیکھا تھا کہ مرد پولیس گھسیٹے میں بہتر سال کی بوڑی مجھے گھسیٹ رہے تھے آپ کے پاس تصویریں موجود ہیں یہ ظلم یہ ایک ظالم حکومت ہے کیونکہ یہ فاشست حکومت ہے اور یہ وہ حکومت ہے جس کے کوئی اصول نہیں ہے یہ صرف اور صرف اپنی بچاؤ کے لیے آئے ہم سپریم کورٹ کے سامنے ڈیجرنشری میں جائیں گے ہم نے التجا کرنی ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے اس پاکستان کو جب تک آپ ان کی خواتین کا تحفظ نہیں کریں گے کون ہمارے تحفظ کرے گا کون پوچھے گا اور انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان تم ٹھہرو تمہارے خلاف ایف آئی آر کریں گے اور تم یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہونا ہے نا تمہیں گھر والوں نے بھی گھسنے نہیں دینا اور سب سے بڑی بات ہے سواتیس آپ کے اوپر یعنی اس مسکین آدمی کو سینتیس ایف آئی آرے ہیں سینتیس جبکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ آپ ایک ہی پر دوسری ایف آئی آر نہیں لکھ سکتے کوئی پاکستان کا کونہ نہیں چھوڑا آپ نے ایف آئی آر لکھ ڈالی اور آپ کہتے ہیں کہ ہم برداش کریں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم خراب ہیں ہم غلط ہیں وہ کو اللہ سے ڈرو وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس کس دین کے ہیں کس مذہب کے لوگ ہیں وہ مذہب جس کی جس کا جو میں کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی کی اتنی عزت کرتے تھے کہ ان کی بیٹی کمرے میں اگر آتی تھی تو اس کی عزت میں کھڑے ہو جاتے تھے عورت کی عزت اسلام نے بتائی ہے اور اسلام نے سکھائی ہے یہ جو اپنے آپ کو مولانا کے نبی اس کو بے شرم آدمی کو شرم آتی ہے اس کو تو ایسی بات کہنی نہیں چاہیے خدا جانے ان کی نہ آ دیئے اور یہ بالکل غلیز انسان یہ تم خدا جانے کس کی پیداوار ہو پر یہ جو تم نے باتیں کی ہیں افسوس ہوتا کہ تمہارا باپ جو تھا نا وہ تو ایک بڑا آدمی تھا اچھا انسان تھا اچھی بات کرتا تھا تمہاں تم پتہ نہیں کیا گند گھولتے رہتے ہو ہر وقت انشاءاللہ تمہارے خلاف ایف آئی آر لکھیں گے اور انشاءاللہ تم کو اس کی سزا ملے گی جس طرح کی تم نے زبان خواتین کے بارے میں استعمال کی ہے ہم تمہیں بخشیں گے نہیں اس بات پہ اور نہ ہی اللہ نے تمہیں بخشنا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے مرد اور عورت کو برابر کا پیدا کر کے میں کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ عورت کا کس طرح تحفظ کرنا چاہیے اس کی چادر اور چار دیواری کا کس طرح تحفظ کرنا چاہیے ان لفظوں کے ساتھ میں آپ سب کا بہت شکر گزاروں کل انشاءاللہ سارے گیارہ بجے ہم جو ریجسٹری ہے اپنا سپریم کورٹ کی اس ریجسٹری میں ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور ہم اپنی پٹیشن ہاں جمع کروائیں گے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان سارے ایشیوز کی اوپر سو موٹو ایکشن لے گا تاکہ عورت کی عزت چادر اور چار دیواری کا جو تحفظ ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کوٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ ان کی حفاظت کریں گی جی دیکھیں جی جہاں تک تعلق ہے میرا خیال ہے وہ تو کوئی چھکی چھکی بات نہیں ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات خان صاحب نے کی ہے اسی پر جو ہیں خان صاحب کے پیچھے اس بات میں بالکل اس طرح ایک سی سی پلائی دوار کر یہ جو لوگ کہہ رہے نا فلانی جائے گا ٹمکھانی جائے گا پول جاؤ ایوری بڑی ویل گو انشاءاللہ جی دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ آصف علی زرداری دوبارہ خریداری کے لیے آ رہے ہیں یہ اب یہ بات تو چھپی بھی نہیں ہے نا وہ تو خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں اور کتنے شرم کی بات ہے سیاست دانوں کی کیا انہوں نے عزت چھوڑی وہ جو بیس لوٹے تھے جن کو انہوں نے خریدا لوگوں نے ان کی جو بیزتی کی ہے وہ تو آپ کو سمجھ آگی ہوگی ان بیس میں سے بیس لوٹوں کے اندر سے پندرہ جو تھے پندرہ سیٹے ہم نے جیتی سولویں بھی ہماری تھی اور میرا خیال ہے لوگوں نے ان کے موہ پہ تماشا مارے